ایک فرد اوسطین روزانہ موبائل پر کتنا وقت گزارتا ہے تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ روزانہ موبائل پر کتنا وقت گزارتے ہیں یقین کرنا مشکل ہوگا مگر دنیا بھر میں لوگوں نے دوہزار اکیس میں اوسطین بیداری کے وقت کا لگ بھگ اکتہائی یا چار اشاریہ آٹھ گھنٹے موبائل کو دیکھتے ہوئے گزارا یہ بات ایک نئی تحقیت میں سامنے آئی جس کے مطابق دوہزار اکیس میں دنیا بھر میں سارفین نے ریکارڈ تین اشاریہ آٹھ ٹریلین گھنٹے موبائل فونز میں مختلف کام کرتے ہوئے گزارے تحقیت میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر دوہزار اکیس ریکارڈ بریکنگ سال رہا جس دوران لوگوں میں موبائل طرز زندگی کو اپنانے کا سلسلہ جاری رہا اور ان ڈیوائسز کو بڑی سکریننگ پر ترجیح دی گئی خاص طور پر ویڈیو شیرنگ اپ ٹک ٹاک پر وقت گزارنے کی شرعہ دوہزار بیس کے مقابلے میں عالمی سطح پر نوے فیصد تک بڑھ گئے اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موبائل ہی مستقبل کی ڈیوائس ہے اور بڑی سکرین بتدریج مر رہی ہے تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ عالمی سطح پر موبائل اپس پر ایک سو ستر ارب ڈالرز خرچ کیے گئے جو دوہزار بیس کے مقابلے میں انیس فیصد زیادہ ہے اسی طرح اپ ڈاؤنلوڈ کی شرعہ میں ایک سال میں پانچ فیصد اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر دو سو تیس ارب اپس ڈاؤنلوڈ کی گئے خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء کی اپس کو دوہزار اکیس میں ایک سو چورانوے ارب آرڈرز ملے تحقیق سے پتا چلا کہ بڑی سکرینوں تک رسائی کے باوجود لوگ موبائل پر مباد دیکھ رہے ہیں اور اس چوبے میں مسابقت بڑھ رہی ہے اور خصوصی مباد تیار کیا جا رہا ہے تاکہ نئے ناظرین کو اپنی جانب کھیچا جا سکے عالمی سطح پر ساریفین کو سب سے زیادہ مصروف رکھنے والی اپ ٹک ٹاک ہی ہے جس کے بعد فیس بک، فیس بک میسنجر، واتس اپ اور انسٹرگرام ہیں ٹک ٹاک اور فیس بک پر عوصتن مہانہ ساریفین نے انیس اشاریہ چھے گھنٹے گزارے مگر ٹک ٹاک اس لیے نمائی ہے کیونکہ دوہزار بیس میں یہ شرعہ تیرہ اشاریہ تین فیصد تھی ایسی ہی مزید معلوماتیں ویڈیوز کے لیے حلیم نیو سبسکرائب کیجئے